اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے لئے پر ایک نئے اور اچھی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہے بہت بہت سیادہ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا سبکرائب کرنا شیئر کرنا آپ کے پیان کی آپ کے ساتھ بہت ضرورت آپ اسی طرح سپورٹ کریں گے تو ہم آپ کے لئے نئے اور اچھی ویڈیو لے کر آئیں گے تو آپ میرے چینل کو سبکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اور شیئر بھی کیا کریں جتنا ہو سکے اپنے فرینڈ، اپنے کزنوں وغیرہ ہمیں ویڈیو شیئر کیا کریں تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا ہم آپ کے لئے اچھی ویڈیو بنائیں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج میں بنانے لگی ہوں فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن کو لے کر لڑکیوں کو فاس طور پر کیونکہ بہت سے ایسے چیز ہوتی ہیں جو فاؤنڈیشن میں ہمیں ایک ساتھ نہیں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ کو چار پانچ فاؤنڈیشن کے hacks بتاؤں گی کہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے فاؤنڈیشن hacks جی فرین سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں آپ جیسے کہ سردی آرہی ہیں سردیوں میں ہر ایک سکن ڈرائے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ ایسے ہی فیس پہ فیس پہ نا فاؤنڈیشن لیکوٹی فاؤنڈیشن سٹیک والا پین کی جو بھی آپ کے پاس فاؤنڈیشن ہوتا آپ اپلائی کر لیتے ہیں جب آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ کے کریک بنتے ہیں اور آپ کی جگہ جگہ سپورٹ بنیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ہماری سکن پہ ٹھہرنے ری بیس کو کیا ہو گیا موسٹرائز کر لیتا ہے کوئی سے بھی اچھے موسٹرائز کے ساتھ جیسے کہ میرے پاس کوکونٹ کا موسٹرائز یہ بہت زیادہ موسٹرائز ہے یعنی کہ بہت اچھی سکن کو سوفٹ بھی کر دیتا ہے جو سکن کے اکثر ہمارے لپس کے سائٹ پہ چھیکس پہ سپورٹ بن جاتے ہیں درائی سکن کے تو یہ بلکل اس چیز کو ختم کر دیتا ہے آپ نے بیس لگانے سے پہلے موسٹرائز کر لیتا ہے موسٹرائز کر لیتا ہے پورا فنکشن آپ کا چھے سے ساتھ گھنٹے آپ کا فنکشن اٹینڈ کرنے بلی آپ کی بیس خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ نے موسٹرائز کر لینا ہے اب چلتے ہیں اپنی سیکنڈ کی طرح جی فرینڈ اب ہم جا رہے ہیں اپنی سیکنڈ ہیکس کی طرح آپ کی سکن بہت زیادہ اولی ہے آپ لوگوں نے پاؤنڈیشن اپلائے کیا ہے لیکن آپ موہ پہ فیس پہ اپنی جلدی میک اپ اتر جاتا ہے سارا کچھ بیس بھی آپ کی بہ جاتی ہے آپ کہتے ہیں ہمارا تو فنکشن بھی نیٹینڈ ہوتا ہماری تو بیس پہلے ہی اتر جاتی ہے میری سکن بہت اویلی ہے میری پیس پہ اویل آتا ہے ناغ پہ آتا ہے یا پورے فیس پہ آتا ہے آپ کے فیس کے جس پارٹ پہ آپ کو لگتا ہے میرے اویل آتا ہے نوز پہ چیکس پہ یا فل فیس پہ ٹھیک ہے یا پیمپلز ہے آپ کے پیمپلز والا پیس ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اویل آجاتا ہے کبھی کبھی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اچھے سے پیس واش کرنا ہے پیس واش کرنے کے بعد ڈرائے کر کے آپ نے لگانا ہے لوس پاؤڈر ٹھیک ہے یہ میرے پاس کہنا نوز پاؤڈر ہے آپ نے لگانا ہے لوس پاؤڈر فیس پہ دیکھیں اس طرح کا لوس پاؤڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لوس پاؤڈر لگانا ہے اپنے جہاں آپ کو اوئل آتا ہے جیسے کہ さائٹ پہ لگا دیا آئس کی آئس کی نوز پہ لگا دیا فور ہیڈ پہ لگا دیا اس کے بعد ماس کی آپ منز沒有 آپ کا جو بیس ہے بہت دیر تک ٹکنے والے آپ کو زرہ سا بھی آئے گا اگر آئے گا بھی تو یہ جو آپ نے پاؤڑر لگایا نا یہ اس کو ابزورب کر لے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہاں اپنے تھرڈ کے طرح جی فیرن جیسے کہ ہم لوگ چاہتے ہمارا میک اپ لونگ لاسٹنگ رہے ہماری بیس ٹکی رہے دس سے گیارہ گھنٹے ہمارا فاؤنڈیشن ہمارے جیسا ہم تیار ہوئے ویسا ہی بیس ہماری ٹکی رہے بیس ہماری اترے نا کریک نا بنے یعنی لونگ لاسٹنگ ہماری بیس رہے تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے یہ فکسنگ سپریہ ہوتی ہے جو ہم میک اپ کرنے کے بعد لگاتے ہیں پورے فیس پر ٹھیک ہے کہ ہمارا پورا میک اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد لگاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فاؤنڈیشن عرب کرنے سے پہلے اپنا بیوٹی بلندر پر آپ نے فاؤنڈیشن بیوٹی جو آپ کا بلندر ہوگا نا اس کے اوپر اپنے اپنے اس کو سپریہ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے سپریہ کر کے پھر آپ نے اس کو اپنی سکن پر ڈیپ کرنا ہے ٹھیک ہے پرائیمر لگانے کے بعد آپ نے پرائیمر لگا لیا پرائیمر لگانے کے بعد آپ نے اسکو ڈیپ کرنا اپنے سکین پر ٹھیک ہے پرائیمر لگا لیا پرائیمر لگانے کے بعد آپ نے سپرے کا اپنےفج بیوٹی بلندہ کیا اپنےفج پر پرoup project آپ نے آپ کے پر پاس پر عم ذور HK آپ CEOs پر تو آپ کوگر بائی notamment اب خورم stolp آپ کو خورتم کرنے اپنے اکوش فانڈیپ جی فرینڈ اب آپ کو میں بتانے لگی ہوں جیسے کہ ہم لوگ آج کل online چیزیں مگانے کا بہت تینڈ ہوا ہے آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے چیزیں مگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم نے گھر میں بیٹھ کے online چیز مگا لیے گیا ویسے ہی میس چیک سے ہمارے پاس light foundation آگیا اپنے tone کے حساب سے یعنی کہ اپنی skin کے حساب سے ہمارے پاس light foundation آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ light ہے اگر میں زینب کو لگاؤں گی تو زینب کا فیس بہت زیادہ white ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ لگے گا ہم نے فیس پہ کچھ لگا ہے جو کہ natural look نہیں دیتا بہت گندی look دیتا ہے تو اگر آپ کے پاس light foundation آگیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ light foundation کے اندر آپ نے mix کرنا ہے اپنا dark foundation یا آپ کے پاس contour kit کا dark brown shade ہے وہ mix کر لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ mix کر لیں جی فرینڈ جیسے کہ یہ light آپ کے پاس foundation آگیا ہے ٹھیک ہے آپ کی skin کے ساب سے آپ کی skin پہ نہیں سائی لگ رہا تو آپ کے پاس contour kit ہے تو آپ نے اس میں سے یا liquidy contour kit ہے تو بہت best ہے ٹھیک ہے پاؤڈری آپ نہ ڈالیں اگر liquidy ہے تو بہت best ہے تو آپ نے اس میں سے ہلکا سا brown shade لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے اندر mix کر دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی skin ہوگی نا اس حساب سے آپ نے اس کے اندر mix کرنا ہے اچھے سے اور یہ بنجے گا آپ کی skin کا tone ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو mix کر کے دکھاتی یہ زینب آپ کو mix کر کے دکھائیں گے یہاں سے دکھاؤ اور friends کے سامنے کرو تاکہ ان کو نظر آئے سبکرائیبرز کو جی friend یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہمارا فاؤنڈیشن تھا بہت light اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو زینب کے فیس پہ آپ کو دیکھاؤں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اس کی skin کے حساب کے بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اب زینب فاؤنڈیشن لگا سکتے ہیں اب یہ light نہیں رہا بلکل زینب کی skin کے حساب سے بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس light foundation ہے تو اس کے اندر آپ contour powder یا contour kit کا جو بھی آپ کے پاس brown shade آپ نے وہ ڈال دینا اور اس کو مکس کر کے فیس پہ پڑا کر لینا اور یہ بنجے گا ہمارے پاس dark shade میں foundation ٹھیک ہے تو اب ہم آپ نے last foundation کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہی اگر ایسی same ہمارے پاس dark shade آ گیا ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ dark shade ہے ریمل کا ٹھیک ہے میرے پاس dark shade آ گیا میرے پاس تو same آپ نے یہی کرنا ہے اب جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جی friend جیسے کہ یہ میرے پاس اب dark shade آ گیا یہ آپ کے سامنے light ہے اور وہ dark shade ہے ٹھیک ہے یہ جو shade ہے یہ زینب کی skin کے لیے بہت بہت نیچرل ہے جب زینب یہ لگاتی ہے تو لگتا نہیں ہے کہ اس نے فاؤنڈیشن اپلائی کیا یعنی کہ نیچرل لک لگتی ہے اور یہ بہت low glasting بھی ہے فاؤنڈیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے light dark کے اندر آپ نے light foundation وہ بھی liquidy ہو دونوں چیزیں liquidy ہو ٹھیک ہے آپ نے dark کے اندر light mix کر دینا ہے ٹھیک ہے دونوں liquidy foundation ہے اور دونوں کو mix کر کے آپ apply کریں تو یہ سیم آپ کے skin کے حساب سے ہو جائے گا یہ تاں dark بھی نہیں رہے گا light بھی نہیں رہے گا یعنی کہ جو نیچرل ہم کہتے ہیں وہ mild look میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دین نے mix کیا تو یہ دیکھیں شیٹرہ ڈاک ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو میں نے اچھو چار پانچ آپ کو hacks بتائے ہیں یہ میں نے اس لئے بتائے ہیں کہ اگر آپ کے پاس foundation کی مکمل چیزیں نہیں ہیں یا آپ کے پاس مشیق سے light یا dark foundation پڑھا ہے تو آپ اس کو کیسے اپنا skin کے ساتھ میچ کر کے اپنا foundation بنا سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بتائے لیے آپ کو بتائے لیے کیسے اپنا بیس کو لنگ لاسٹنگ کر سکتے ہیں آپ نے پرائمل لگانے کے بعد فیکسٹر جو ہوتا ہے اپنے بیوٹی بلینڈر پر لگا کے پورے فیس پر اپلائے کریں اس کے بعد آپ پونڈیشن لگائیں گے تو آپ کا بیس کہیں نہیں جانے والا لنگ لاسٹنگ بن جائے گا تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے like کرنا ہے subscribe کرنا ہے ملتے ہیں کال ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے دوزروں کا بھی خیار رکھے اللہ حافظ